موسیقی مجلس اعضاء کی قبولیت کے لئے باوازِ بولند صلوات پرے اللہ دعاوں کی قبولیت کا مقام ہے اپنی اپنی دعاوں کی استجابی کے لئے باوازِ بولند صلوات پرے خصوصاً ظہورِ امامِ زمان کی تعجیل کے لئے باوازِ بولند صلوات پرے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرشیم الحمدللہ رب السماوات والارضین والسلاة والسلام والتحییت والاکرام والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الامد ابل قاسم محمد وعلا اہمت الطیبی نا الطاہرین نا الماثومین المنتخبین نا المنتجبین نا المطاہرین والذین ازحب اللہ انہم الرجساء والتحرهم تطہیرا اما بعد فقد کالاللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وفرکان الحمید وہو اصدق الكائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقل اللہ وَقُونُوا مَعَصَّادِقِينَ صلوات تمہید کا ٹیم نہیں وقت بہت گزر گیا عجرت کے شب بستر مصطفیٰ پہ علی سو گئے وہ سویا جس کی سونا عادت نہیں تھی بستر موت ہے علی سو گئے کسی نے پوچھا علی موت کے بستر پہ نید نہیں آتی تُو سو کیسے گیا تُجھے پتہ نہیں ہے مصطفیٰ مجھے حیات کی زمانت دے کے گئے تھے تُجھے خبر نہیں مصطفیٰ نے مجھے زندگی کی زمانت دی جب مجھے بستر پہ سلا رہے تھے مجھے مشرقین کی امانتیں پکڑا رہے تھے اور ساتھ یہ زمانت بھی دے رہے تھے علی کل امانتیں دے کر کہا کانات کا نظام تو بدل سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی زبان پہ جھوٹ نہیں آسکتا کانات کا نظام تو بدل سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی زبان پہ جھوٹ نہیں آسکتا مدمن ہو کے سو گئے بھئی کون سو گئے بھئی طرح مل کے بولیں کون سو گئے بھئی آپ کہتے ہیں بستر پہ علی سو گئے میں کہتا ہوں یہ علی نہیں سو رہا تھا تربیت ابو طالب سو رہی تھی یہ علی نہیں سو رہا تھا تربیت ابو طالب سو رہی تھی شید ابی طالب نے مصطفیٰ کے بستر پہ کبھی علی کو سولاتا ہے کبھی جعفر کو سولاتا ہے کبھی یقیل کو سولاتا ہے دنیا والوں نے کہا ابو طالب یہ کیا کرتا ہے جب رات ڈلتی ہے مصطفیٰ کو اٹھاتا ہے کبھی علی کو سولاتا ہے کبھی جعفر کو سولاتا ہے کبھی یقیل کو سولاتا ہے کہا مجھے ڈر ہے کہا پھر شب خون ماریں گے میں چاہتا ہوں میرا بیٹا زبا ہو جائے محمد بچ جائے میرا بیٹا زبا ہو جائے محمد بچ جائے میں کہوں گا ابو طالب دنیا کا دستور ہے وہ بھتیجے زبا کرواتی ہیں بیٹے بچاتی ہیں تو کیسا باپ ہے بیٹے زبا کرواتی ہیں بھتیجے کو بچا رہے کہا تو نے محمد کو بھتیجہ سمجھا ہے ابو طالب نے مصطفیٰ کو دین سمجھا ہے نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ حالی بس آپ کا تعمل ہو گیا ابتدائی چند جملے مدینہ آگے ہجرت کر کے مصطفیٰ بھی مرتضیٰ بھی پہلا کام مدینہ میں ہاں منعکن کیونکہ مجھے جلوی ہے اس لیے سمیٹنا بھی ہے مختصر سا موضوع آج کا پہلا کام مدینہ میں مصطفیٰ نے جو کیا اسے مواخات کہتے ہیں مواخات ایک کو دوسرے کا بھائی بنانا بھئی ایسے کہا بھئی تو اس کا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے نہیں مصطفیٰ یہ بھائی چارہ جو قیم کر رہا تھا پہلے ان کے مزاج کو دیکھا پھر اخوت کا رشتہ قیم کیا بھئی طریق کہتی ہے پہلے مزاج کو دیکھا پھر بھائی بنایا طریق کہتی ہے ابو بکر کے مزاج کو دیکھا عمر کے مزاج کو دیکھا دونوں کو بھائی بنا دیا حضرت عثمان کو دیکھا عبد الرحمان ابن عوف کو دیکھا دونوں کو بھائی بنا دیا بھئی جیسے جیسے میزار ملتے گئے مصطفیٰ بھائی بناتے گئے بھئی جب سارے بھائی بن گئے ایک بچا جسے علی کہتے ہیں آگے بڑا کہ آقا میرا تو نے کسی کو بھائی نہیں بنایا کہا علی تیرے جیسا کوئی ہوتا تو بناتا علی تیرے جیسا کوئی ہوتا تو بناتا مصطفیٰ آگے بڑے چہرے پہ بوسا دیا علی کو گلے لگایا اور کہا سن علی یا علی انتا اخیی فید دنیا بل آخرہ علی یاد رکھ دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے اس لیے کہ تُو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا لارہ حلی تُو مجھ جیسا میں تجھ جیسا بھئی یہی وجہ ہے کہ جب دنیا کے جروازوں سے ٹھوک رکھاتی ہوئی خلافت درِ علی پہ آئی بھائی توجہ چاہتا ہوں درِ علی پہ آئی خلافت علی ہاتھ آگے بڑا ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں علی نے کہا چھپ کے بیعتیں لینا علی کا وطیرہ نہیں اگر علی کی بیعت کرنا چاہتے ہو تو مجھ میں میں آؤ بھائی لوگ مسجد نبی میں آئے علی مسجد نبی میں داخل ہوئے مجھ میں کو چیرا ممبر پہ گریب گئے علی نے مجھ میں کو دیکھا پھر ممبر کو دیکھا بھائی کیوں دیکھ رہے تھے علی جانتے تھے یہ جو سامنے بیٹھے ہیں انہوں سے سارا مندر دیکھا ہے بھائی اللہ کے نبی کے ممبر کے تھے چار دینے کتنے دینے تھے بھائی بھائی جب پہلے کو لوگ خلیفہ بنا کے لے آئے نا وہ ممبر کے قریب آیا ممبر کو دیکھا جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتا تھا اس مقام کو دیکھا پھر اپنے آپ کو دیکھا پھر کہا تو اس جیسا نہیں تو اس جیسا وہ مقام چھوڑ دیا جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتا دوسرے کو خلیفہ بنایا وہ ممبر کے قریب آیا اس نے دیکھا نام اس جیسا نام اس جیسا اس سے نیچے بینے پہ بیٹھا تیسرے کو بنا کے لے آئے اس نے پہلے مقام کو بھی چھوڑا دوسرے مقام کو بھی چھوڑا تیسرے مقام کو بھی چھوڑا چوتھے زینے پہ آکے بیٹھا بھئی جاگ رہے ہیں توفہ دوں آج کی رات کا بھئی چاروں زینے پر ہو گئے جب علی ممبر کے قریب پہنچے علی نے ممبر کو دیکھا اپنے آپ کو دیکھا پہلے پہ قدم رکھا دوسرے پہ قدم رکھا سیسرے پہ قدم رکھ کے علی وہاں بیٹھا جہاں مصطفی بیٹھا کرتا علی وہاں بیٹھا جہاں مصطفی بیٹھا کرتا تھا بھئی علی کا بیٹھنا تھا مجنے میں چہمے گویاں رنگ متغیر لوگ پریشان علی نے زیادتی کی علی وہاں بیٹھا جہاں مصطفی بیٹھا کرتا بھئی اتنا دھنیا تھا علی کے چہرے پہ جلال آیا ممبر پہ اپنے ہاتھوں کو مار کے کہا یہ تو لکڑی کا ممبر ہے علی تو وہ ہے جس نے دوشے پیغمبر پہ قدم رکھے یہ تو لکڑی کا ممبر ہے اس کی کیا حیثیت علی تو وہ جس نے دوشے پیغمبر پہ قدم رکھے بیٹھا علی مجمع کو دیکھا انگلیوں میں انگلیوں کو پہوست کیا اور ایک جملہ کا الحمدلہ اللہ اللہ احسان قد رجال حق خالد تیرا کتنا احسان ہے کہ آج مدتوں کے بعد تُو نے حق کو حق کے مقام پہ بٹھا دیا علی تیرا احسان خالد تیرا احسان کہ تُو نے آج مدتوں کے بعد حق کو حق کے مقام پہ بٹھا دیا اور علی نے مصطفیٰ کے مقام پہ بیٹھ کے دنیا کو بتایا کہ میں مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ مجھ جیسا تقابل نہ کرو ہم اصحابہ کے نوکر ہیں ہم اصحابہ کے خادم ہم اصحابہ کے چانے والے ہم صرف اتنا کہتے ہیں مانو جیسے جی چاہتے ہیں مانو ان جیسا نہ مانو جیسے چاہتے ہو مانو بھئی میرا نظریہ یہ ہے کہ اصحابی مصطفیٰ کو شانوں پہ اٹھا تو سکتا ہے مصطفیٰ کے شانوں پہ آ نہیں سکتا بھئی میرا یہ عقیدہ ہے اصحابی جنت میں جا سکتا ہے لیکن جنت کا سردار نہیں ہو سکتا میرا یہ عقیدہ ہے اصحابی کاؤسر تو پی سکتا ہے ساکھیے کاؤسر نہیں ہو سکتا مانو سمجھا رہی ہے میری بات کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے مجھے ذرا جلزی سمیٹنا بھی ہے میں نے موضوع کو ایک بات کہہ کے میں اپنے حدف کی طرح بڑھوں بھئی یہ میرا نظریہ نہیں ہے یہ صحابہ کا نظریہ تھا ریاض نظرہ مناقبِ اشرہ مبشرہ میں یہ رویہ تھے کہ ایک دن دو اصحابہ آپس میں بیٹھے تھے ایک اصحابی نے موترِ سوال اصحابی پہ سوال دارا سوال یہ تھا مجھے یہ بتا اصحابے پیغمبر میں سے افضل کون ہے سوال کیا ہے بھئی اصحابے پیغمبر میں سب سے افضل کون ہے اس نے کہا بھئی یہ بھی کوئی پوچھنے والا ہے اصحابے پیغمبر میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں اچھا حضرت ابو بکر کے بعد افضل کون ہے کہ حضرت عمر نے کہ حضرت عمر کے بعد افضل کون ہے کہ حضرت عثمان نے کہ حضرت عثمان کے بعد افضل کون ہے کہا عبد الرحمان ابن عوف افضل ہیں وہ اس نے ایسے بازو کو پکڑا اور کہا آئینا آئینا علی کیا تو علی کو چوتھے نمبر پہ بھی نہیں مانتا بھئی اتنا سننا تھا دوتھرا اصحابی اترا کے کہتے ہیں مجھے یہ تو بتا تو اصحاب پیغمبر کا پوچھ رہے اہلِ بیت پیغمبر کا وہ اصحابی پیغمبر کا پوچھ رہے یہ اہلِ بیت پیغمبر کا اصحابہ نے ہمیں سمجھایا کہ اصحابی کا مقابلہ کرنا ہے اصحابی سے کر اہلِ بیت کا مقابلہ کرنا ہے اہلِ بیت سے کر بھئی یہی بات آخری فضائر کی بات میں اپنے حدف کی طرف آؤں قول رہ ابنِ حلیمہ سادیہ بنتِ حلیمہ سادیہ دربارِ حجاد میں بلائی جاتی ہے قول رہا تو بدعقیدہ ہے کہا کیسے جانچا کہ تیرا یہ نظریہ ہے کہ تیرا علی فلاں 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 سے افضل ہے بھئی یہاں بیٹھ کے تقریر کرنی ہے اور بات ہے وہ جاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کی فضیلت بیان کرنی ہے اور بات وہ جاج جیسے دار ان کے دربار میں کھڑی ہے سوال ہوا قول رہا میں نے سنا ہے تُو علی کو فلاں 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 سے افضل مانتی ہے کہا غلط سنا ہے تُو نے میں فلاں 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 سے علی کو افضل نہیں مانتی میں انبیاء سے علی کو افضل مانتی ہوں حجاج نے کہا غرہ دلیل دے ورنہ قتل کر دی جائے گی سنو گے دلیل مومنہ کی دربارے حجاج میں سنو گے دلیل پہلی دلیل دی حجاج سن جب آدم جنت سے نکالے گئے آدم کا جنت کا لباس اتار لیا گیا آدم وہ جنت سے نکلے جنت کا لباس اتر جاتا ہے علی وہ ہے جس کے بیٹے زمین پہ بیٹھ کے جنت کے لباس مندوا لیتے ہیں سوڑا مو سے مقابلہ کرمو کہا سنو جات نو کی ایک زوجہ کافرہ نو کی ایک زوجہ جہانمی میرا علی وہ ہے جسے اللہ نے وہ زوجہ دی ہے جسے اللہ نے پوری قواتی نے جنت کا سردار بنا کے بیٹھا اور تیسرا عقیدہ تیرا یہ عقیدہ میرا یہ عقیدہ آدم جنت میں جائے گا نو جنت میں جائے گا بے توجہ چاہتا ہوں آدم جنت میں جائے گا نو جنت میں جائے گا ابراہیم جنت میں جائے گا عیسیٰ جنت میں جائے گا ارہا کہتی ہے سارے نبی جنت میں جائیں گے میرا علی جنت کو تقسیم کرے گا ہماری ذمہ داری میں آگے اپنے موضوع پہ کونو ماس صادقی میرا موضوع کونو ہم میرے عزاز درہ بولنا ہے کونو سچوں کے نعرے نہیں لگانے عمل پیش کرنا ہے عمل تیرا عمل بولے یہ علی والا ہے تیرا کردار بولے یہ علی والا ہے تیری شیرت بولے یہ علی والا ہے تُو گلیوں میں چلتا پھرے شیعو افتخار کرو کتنے خوش نصیب ہو تم گلیوں میں چلتے ہو لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ دیکھو علی کا شیعہ جا رہا ہے کیا یہ کم عظمت ہے کیا یہ کم عظمت ہے جو ہے وہ شان ہے تیری اگر اللہ نے تجھے اہلِ بیت کا شیعہ بنا ہی لیا ہے اللہ نے تیرے ہاتھوں میں صادقوں کا دامن تھما ہی دیا ہے تو پھر ایسے بن جیسے علی چاہتا کوئی سمجھ آئی بھئی میری اطاعت نارے نہیں اطاعت چاہیے اطاعت کیسے اطاعت کرنی ہے مکد آگے مکد آگے کھر میں فاکے چھوٹے چھوٹے بچے بل بل آ رہے ہیں رو رہے ہیں بیگم نے کہا علی جیسے سخی امام ہے تیرا گھر میں بچے گھر میں فاکے علی سے کہہ نہیں دیتا ہماری مشکلوں کو حل کر دے مکد آگے بڑے شیعہ کسے کہتے ہیں مکد آگے بڑے مولا کے سامنے ہاتھ باندھا مولا گھر میں تیسرے دن سے فاکا چھوٹے چھوٹے بچے بل بل آ رہے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مکد آگے بڑے مانتا ہے اور بے سبری کا بھی مظہرہ کرتے ہیں مکد آگے بڑے مکد آگے بڑے مانتا ہے بے سبری کا بھی مظہرہ کرتا ہے علی کے مانگنے والے بے سبرے نہیں ہوتے کہا مولا میں تو سابر ہوں سبر کروں گا چھوٹے چھوٹے بچے بل بل آ رہے ہیں بھوکے ہیں علی نے کہا وہ پتھر اٹھا بھئی جب مکد آگے نے اٹھایا وہ پتھر تھا جب علی کے ہاتھوں نے مس گیا سونا بن گیا سونا بن گیا پتھر علی نے مکد آگے کی طرف بڑایا جا مکد آگے لے جا اپنی زندگی اچھی گوزار کہا مولا روٹی چاہیے سونا نہیں چاہیے سرگو دیارے اونتے گل کرندا موقع ہے کیا دے جب آپ مل کے بولو روٹی نہیں چاہیے روٹی چاہیے سونا تو اگر تو تو میں ہوں دے آسا کہنا مولا روٹی دیوں گا چھاڑ دے آج سونا اور آنکر نہ مکد آگ کے ہاتھوں میں سونا لے جا مکد آگ تیرے کام آئے گا زمین پہ مار دیا سرہ زرہ کر دیا تکڑے تکڑے کر دیا ایک چھوٹا ستکڑا سونے کا اٹھایا کہا مولا کافی کہا سارا لے جاتا کل کام آتا کہا کل کی فکر وہ کرے جس کا آپ جیسا امام نہ ہو علی نے امام دیا ہے شیعہ ناز کر عیسیٰ چلنے لگے عیسیٰ چلنے لگے مجمع اصحابہ کا کٹھا کیا مشکلوں میں نبی اکٹھے کر لیا کرتے ہیں کہا ہے کوئی تم میں سے اس مشکل میں میرا کام آئے میں یہی بتا رہا ہوں نا کل کا علی ہر مشکل میں کام آیا عیسیٰ نے بھی آزمانہ چاہا شاید کوئی مجمع میں علی کی صفت رکھتا ہو علی کا کردار رکھتا ہو سب نے سر جھکایا توجہ ایک ہواری نے دیکھا اصحابہ تبدیلی نہیں آگئی سارے ہاں سار سلے سوٹلے نے غیرت کھا گیا سر اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کا نبی کوئی نہیں جاتا میں جاؤں گا کیا کہتے ہیں بھئی نہیں ان تھوڑا جب بلنا تو پیسی میں نتھکاؤ نہیں میں میں جانا اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے کر گھر جا زوجہ کو بتا میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا ہوں زوجہ کو کہتا ہے خدا حافظ پتہ نہیں ہٹنگا یا نہیں ہٹنگا جنہیں آج جا رہے ہیں نہ ہوں دی بیوی نہ ہوں دا کوئی بچہ نہ ہوں دا کوئی گھر پتہ نہیں اس آنا ہے یا نہیں آنا اللہ حافظ کوئی سمجھائیے سر کو دے چل پڑے عیسیٰ نے ہواری کو ساتھ لیا چل پڑے بیس میل کا سفر پیا اللہ کے نبی نے جسم میں تھکان کو معصول دیا ہواری کو اشارہ کیا بھاگے ہوئے قریب آیا کہا تھک گئے ہیں ریشت نہ کر لیں کہا بڑی اچھی بات ہے کہا سامنے شہر لنگر نہ کر لیں کی کر لیں بھئی نہیں اتنا وڈہ مجمع تے وہ بھی شیعہ تھا تے لفظ لنگر ہوڑا جیا کی کر لیں یہ لنگر کر لیں ہواری نے کہا دو دوتے وہ بھی چوپڑیوں یا ہور کی چاہیتے سرکار بھکتے پہلے لگی دی سی لنگر دا موقع آ گیا ہے بھئی پہلی بات پہلا پیغام اللہ کے نبی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ روٹیو کے لیے اسے پیسہ دوں اور اللہ کے نبی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے ہمیں پیغام دیا جو نبیوں کا متی ہوتا ہے وہ اپنی جیبیں خرچ کرتا ہے دوسروں کی جیبیں خالی نہیں کرتا کوئی پیغام پہنچے اللہ کرے مولویزہ کے رینج میں ہو جانا میں تو ہڈی گل نہیں کرتا اپنی جیب خرچ کرو اسلام پہ ایک دیرہ نکلا عیسیٰ کی جیب سے ہواری سے کہتا ہے کوئی دریجے میں بھی ہے ایسے ہاتھ لگا کے کہتا ہے ہاں اللہ کے نبی دو درم میرے پاس بھی ہیں کہ اچھا ایسے کر ایک درم کا کچھ نہیں آنا تین درم لے لے بزار میں چلے جا وہاں سے روٹیاں لے بھائی تین لے 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 لہو جنت چاہ سبحان اللہ میں توڑے تیار ہے ایسے تمہید بنا رہے ہیں توڑے نڑھ گل کر نہیں بے جا اکل مند بن بیلنس پورا کر روٹی کھا جائے بھائی روٹی کھا لی کعب ایک عیشہ کھا لے گا ایک میں کھا لوں گا بیلنس پورا ہو جائے گا دسترخان لگا روٹیاں رکھیں اللہ نے پوچھا کتنے دیر ہم تھے کہا تین دیر ہم روٹیاں کتنی آئیں دو سرگودے والوں امتیان ہیں کتنی روٹیاں بھائی نہیں ذرا مل کے بھلو کتنی اچھا بھئی دو ہی آئیوں کی چلو ایسے کر ایک تو کھا لے ایک میں کھا لیتا ہوں روٹیاں کھا لیں اللہ کا نبی چل دیا آگے آگے دریا برسات کا موسم تھاٹھے مار رہے دریا پول نہیں ہے ملا نہیں ہے بیڑی نہیں ہے عیسیٰ کے تیور ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں تیرہ تیہ ہے کوئی نہیں میرا کیوں برباد پہ کرنا ہے وہ اللہ کے بندے دیکھ کشتی نہیں ہے ملا نہیں ہے دریا تھاٹھے مار رہے خود بھی ڈوبے گا مجھے بھی ڈب ہوئے گا اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دامن کو تھام اللہ نجات دے گا میرے دامن کو تھام بھئی یہی تو بات مصطفیٰ نے کہی ماسلو اہلِ بیتی سفہ کا ماسل سفینہ تنو من راکابہ نجا مصطفیٰ نے کہا اہلِ بیت کی کشتی پہ چڑنا تیرا کام ہے کنارے پہ لگانا اہلِ بیت کا کام ہے نارہ ہے ہنگری کنارے دامن کو تھام ہواری نے ڈرتے ہوئے دامن تھاما عیسیٰ آگے بڑھے بھئی پائے دا پہلا قدم عیسیٰ نے جب پانی میں رکھا ادھر کا پانی ادھر رکا ادھر کا پانی ادھر رکا عیسیٰ بھی چل رہا ہے ہواری بھی چل رہا ہے قدموں سے مٹی اڑ رہی ہے بھئی جب کنارے پہ پہنچا قدموں میں گر گیا اللہ کے نبی تو اتنا کامل ہے دریا تیری زبان کو سمجھتے ہیں اگر میرا پانیوں پر کنٹرول ہے تو مجھے اتنا بسا تین درموں کی روٹیاں کتنی آئیں تھیں کیا کے بھئی اے ادھر پکے بندے نے کہنے نہ دو آئیں کتنی آئیں بھئی دو اچھا بھئی دو ہی آئیں گے چلو آگے گئے جنگل جنگل میں داخل ہوئے دو انسان ہرنوں نے دیکھا دوڑے لگا دی کہ انسان آئے ہیں جان کا لاس ہوگا جان کا نقصان ہوگا بھئی بھاگتے ہوئے ہرنوں میں سے ایک نے پلٹ کے دیکھا توجہ چاہتا ہوں ایک نے پلٹ کے دیکھا اللہ کے نبی نے اشارہ کیا بھئی توجہ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہرن کے قدم فضاء میں تھے جہی تھے وہیں رک گئے میں کہوں گا عیسیٰ تیری اپنی قسمت تیرے ہی اشاروں پہ ہرن رک جاتے ہیں بلاتا رہتے ہیں مسلمان نہیں رکتے اشارہ کیا پلٹو اطاعت سمجھ آجائے تو ہوینوں کو آجاتی ہے نبی کے ہاتھوں کا اشارہ تھا پلٹا نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا اللہ کے نبی نے ہواری سے کہا اسے پکڑو زبا کرو ایمہ بنو کباب بنو بھئی پکڑا تیما بنایا کباب بنائے ہواری نے بھی کھائے عیسیٰ نے بھی کھائے بھئی جب سیر ہو چکے نا تو عیسیٰ نے پوچھا گوشتوں ہم نے کھا لیا ہے کھال کہاں ہے اللہ کا نبی وہ پڑی ہے کہا ذرا اسے اٹھا کے تو لیا کھال لے کے آیا اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی نے ٹھوکر ماری کہا کون بے اذن اللہ بھئی ٹھوکر کا لگنا تھا ہرن سامنے دورنے لگا قدموں میں گر کے کہتا ہے اللہ کا نبی یہ وہی ہرن ہے جسے میں نے ابھی زبا کیا ابھی تیما بنایا ابھی کباب بنائے تو کتنا کامل ہے ٹھوکریں تو مارتا ہے زندگیاں وہ دیتا ہے آشاء اللہ کتنا کامل ہے تو ٹھوکریں تو مارتا ہے زندگیاں زندگیاں وہ دیتا ہے اچھا یہ موجزہ دے کے کوئی تیرے ایمان میں بھی فرق بڑھا کہا جی میرے ایمان کے چاروں طبق روشن ہو گئے کوئی شک نہیں رہ گیا اچھا اگر تیرے ایمان کے چاروں طبق روشن ہو چکے ہیں تو پھر اتنا کو بتا تین درموں کی روٹیاں کتنی آئیں تھیں کتنی اللہ دے نبی نو پتہ لگ گیا یہ لاتوں کا بھوت ہے باتوں سے لاتوں کا بھوت ہے باتوں سے بڑے بڑے بندے موجزے ویک کے مقردے میں ڈٹھے برمحمد و اہلِ بیت محمد صلوات کبلا صاحب آگ گئے ایک مرتبہ اور صلوات پر دیں ماشاءاللہ بھائی کبلا صاحب آگئے اب میں منواتا ہوں بات کو ختم کروں تولک اللہ کے نبی یہ لاتوں کا بھوت ہے نہیں مانے گا موجزوں سے اسے منوانے ہیں سرگو دے والو آگے بڑا ایک سو یارانچہ کھا گیا بڑے بڑے پتھر اللہ کے نبی نے اٹھایا ایک پتھر اتنا بڑا زمین پہ مارا دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جب تک یہ زمین پہ تھا یہ پتھر تھا عیسیٰ مس کرتا جاتا ہے یہ سونے میں بدلتا جاتا ہے بھائی سونا اتنا پتھر سونے کا اتنا پتھر سونے کا اتنا پتھر سونے کا تین سونے کے پتھر ہواری کو بولا آہ ہواری آیا وہاں بیٹھ جا ایک سونے کا پتھر اٹھایا ہواری کے بھائی ذرا بولیں ہواری کے انہاں تھلے سارے چپ کر کیسے باتے بیٹھیں کاش ہوتے میں ہوں دا اینا سونا موجان لگ جانے ہی اللہ کے نبی نے دے دیا یہ جہرہ اچھا جی ایک اٹھایا درمیان میں رکھ دیا ایک اپنے سامنے رکھ دیا بھائی اتنا مل گیا ایسی صبر کر لیں دا نا اے نماز شریف کو کچھ بھوڑا سی صبر کر لیں دا زندان نہ کاٹنی پڑتی کوئی نون لگی بیٹھا ہے نراض نہ ہوئے اہمیں گلہ گئی ہے اپنے سامنے اتنا پڑھائے کہتا ہے ہوں تو ہی سادہ ہے اے کہندہ ہے اے جیتے درمیانے پی آئے اللہ کے نبی نے فرمایا اے تیرا نہیں اچھا اللہ کا نبی میرا نہیں ہوگا توجہ چاہتا ہوں میرا بھی نہیں اب یہ سب نہیں کر سکا اللہ کا نبی ہائیں دو یا تو ہے یا میں ہوں نہ تیرا نہ میرا یہ کس کا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے سرگو دے والو تسی خود فیصلہ کرو مننے یا نہ مننے ہاں بھئی پھر نتیجہ دے دیں وہاں تقریر دے نتیجہ دے دیں وہاں سر جو کہا کے کہتا ہے اللہ کا نبی وہ تو میں نہیں کہتا ہے سونا دے کے منہ موجزے دے کے سونا دے کے منہ موجزے دے کے نہیں منیاں جب اللہ کے نبی نے اس کا یہ عقیدہ دیکھا اس کی فکر دیکھی اللہ کا نبی اٹھا جو اپنے سامنے سونا تھا اس کے سامنے رکھا جو درمیان نے پڑا تھا وہ بھی اس کے سامنے رکھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا جا تیرا اور میرا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہی اسی کونہ غلطیں اون کرنی ہیں اے زکاة حکم کہیں دیتا ہے اے مولوی صاحب نے نہیں میرے نال بولو کہیں دیتا ہے کس نے کہتے زکاة میں میں تیرے رکھ میں برکت ڈالوں اے اللہ سچ کہیں گے بھئے بھئے ہاں بھائی شال کوڑیوں چپ کر گئے ہو گتھر کو دے اور ہمیں بار بار شال کوٹی آن دینے ہاں چپ کر گئے ہو بھائی زکاة کس نے واجد کی خومس کس نے واجد کیا اللہ نے اللہ تیرے گھاٹے پر سو دے کرنا چاہتا ہے خدا کی قسم وہ رب بھی نہیں ہے جو کسی انسان کے گھاٹے کا سوچے وہ تو کہتا ہے میری رحمے خرچ کر میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں میری رحمے دے مالک اگر دے دوں کا دو فیدے دنیا میں برکہ دوں گا آخرت میں جنت دوں گا دنیا میں اور آخر دنیا میں برکت ہے آخرتے چھے کیڑا بندہ تھی آرے قیمت دے کے جنت لیندہ آہ کربلا میں زہرہ کے لانے یہ سمجھایا جنت مفت میں نہیں ملتی اگر سردار یہ جنت حسین کو ملی ہے تو حسین نے قیمت دیئے قیمت تھوڑی قیمت دیئے اکبر کے لاشا کو اٹھایا قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا اسگر کے کلیجے پہ تیر کو دیکھا تین سو تریپن زخم خوا کے اپنا گلہ کٹایا بہن کی چادر قربان کر دی اور تجھے بتایا یہ دین کتنا سستہ نہیں ہے یہ بڑا قیمتی ہے ازادارو ایک جملہ کہتا ہوں یہ تو قیمت دیئے نا حسین نے خدا کی قسم جو زینب نے قیمت دیئے نا قینات میں کسی نے نہیں دی جو بابا سے نہیں بولی تھی وہ شرابی سے بول رہی تھی بری دربار میں کھڑیے جوید سوال کر کے کہتا ہے علی کی بیٹی بتا سکتی ہے تیرے لئے زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا آیا سر جھکا کے کہتی ہے یزید اس سے بڑا مشکل دن کون سا ہو میں علی کی بیٹی ہوں تجھ جیسے شرابی سے بول رہی ہوں حجرکم اللہ دربار میں کھڑی تھی پیغام آیا یزید میں قیدیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہائے ازادارو یہ پیغام ہندہ کا خط کو پڑا پیغام کو پڑا آنے والی کو پیغام دیا ہندہ سے کہے دربار کا محول اس لیک نہیں ازادارو مر نہ جاتے وہ جو محول کمیل کے لیے سازگار نہ تھا مجھے اتنا بتاؤ علی کی بیٹی اس محول میں کیسے کھڑی رہ گئی اے سرار بڑا میں نے آنا ہے درخواست قبول ہوئی علی کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے ادھر سے ہندہ کو آتے دیکھا ہندہ پہ پہلی نظر پڑی ہے دعا کرو جب شریف اجڑ جائیں کوئی جاننے والا ملنا جائے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دے کہ میں ہندہ کا سامنا کروں ازادار و کرسی لگی ہے علی کی بیٹی کے سامنے بیٹھیے علی کی بیٹی خاک پہ کنیزہ کے بیٹھیے کرسی پہ پہلا سوال کیا یا اُسارہ منعی بلدن قیدن بتا کس شہر کے رہنے والی قیدن تیرا شہر کون سہے سر اٹھا کے کہتی ہے من مدینہ تیر رسول میں مدینہ کے رہنے والی ہوں ازادار لفظ مدینہ آنا تھا ہندہ سے کرسی چھوٹ گئے قیدن سچ کہتی ہے ہاں سچ کہتی ہوں میں مدینہ کے رہنے والی ہوں اچھا کہتی اگر مدینہ کے رہنے والی ہے نا تو میرے چار سوال ہیں ان کا جواب دے میرا پہلا سوال ہے آتار فینہ علی ابن ابی طالب مجھے یہ بتا میرے مولا علی کو جانتی ہے ازادار مجھے اتنا بتاؤ کیا زینب علی کو نہیں جانتی تھی کہا جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا بھئی دوسرا سوال اچھا اگر تو علی کو جانتی ہے تو پھر میرا دوسرا سوال آتار فینہ حسین ابن علی مجھے اتنا بتا میرے مولا حسین کو بھی جانتی ہے ایک کٹے ہوئے گلے کی طرف دیکھا کہا حسین بھئی مجھے بتا ان جات ہو کیا حضر کو مل اللہ تیسرا سوال اگر تو علی کو بھی جانتی ہے اگر تو حسین کو بھی جانتی ہے کنیز کا تیسرا سوال آتار فینہ علی ابن الحسین زینب نے ایک قیدی کو دیکھا جس کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا کہا سجاد بیٹا بتا اندہ کو جواب حجر کو مل اللہ کہا بی بی اگر تو علی کو بھی جانتی ہے اگر تو حسین کو بھی جانتی ہے اگر تو زین العابدین کو بھی جانتی ہے اب قریب آئی قریب آکے کہتی ہے بی بی محول اچھا نہیں میرے سوال کا جواب ذرا ایست دینا آتار فینہ زینب بنت علی بی بی کہ علی کی بیٹی بڑی بیٹی زینب کو بھی جانتی ہے اتنا کہنا تھا کہ ہندہ اگر غیر مار مو کا مجمع نہ ہوتا امہ چہرے سے بال ہٹاتی امہ مجھے دیکھ کہتی علی کی بیٹی کہا یہ نجس محول کہا دعا گئی جب پتا چلا نا حسین مارا گیا اکبر مارا گیا زینب کے سر سے چادر گر گئی آگے بڑی قدموں پہ اتنا بتا ام اور بنین کا لال چھوڑ گیا تو عباس نے وفا نہیں کی کہا نہیں میمی پہلے میرے عباس دین دل جنا سے گرا پھر میرے سر سے چادر گر گئی